اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیراسائٹک ایڈپٹیشن آف فائلم پلیٹی ہیل منتس کو ڈسکس کرنے جائیں گے جو کہ پیپر میں اکثر سائنٹیفک ویزن کی شکل میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ ثابت کر کے بتائیں کہ فائلم پلیٹی ہیل منتس سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہیں وہ سوٹیبل پیراسائٹ کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سنپورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردار تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیراسائٹک ایڈپٹیشنز آف فائلم پلیٹی ہیل منتیس پلیٹی ہیل منتیس ہیو ڈیولپ ای نمبر ایڈپٹیشنز ویش میٹ ڈیم سوٹیبل فور دیئر پیراسائٹک موڈ آف لائف پلیٹی ہیل منتیس کے اندر اللہ تعالی نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں جو ان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پیراسائٹ کے طور پر گزارے پیراسائٹ یاد رہے ایسے جاندار ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنی گزہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آئیے ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں وہ ڈسکس کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے نمبر ایک ان کے جو بوڈی کی جو کورنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہے جو کہ ہوسٹ یعنی جس جاندار کی جسم میں یہ ورمز پائے جاتے ہیں ان کے دیفینس سسٹم ان کے ایمیون سسٹم سے ان کو کیا کرتی ہے پروٹیک کرتی ہے جیسے اگر میں یہاں بات کروں نا یہ اگر آپ دیکھیں لیور فلوٹ کے اگر بات کرو تو ان کی جو آؤٹر کورنگ ہے جو کہ فائلن پلیٹیل منتیس سے تعلق رکھتا ہے یہ کیا ہے ٹھک ہے اور یہ ٹھک ہے جو ان کو کیا کرتی ہے سکابل بناتی ہے جب یہ کسی جاندار کے جسم میں ہوتے ہیں تو ان کا دیفینس سسٹم ان کو اتنی آسانی سے مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو یہ پہلی صلاحیت تھی دوسرا ان کے پاس کیا ہوتے ہیں سپائن کانٹے نوکدار چیز ہوتی ہے سکر یعنی جو پولنگ فورس کے ذریعے سکنگ فورس کے ذریعے جو اٹیج ہونے کی صلاحیت اکتے ہیں اور ہکنما چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں پارس ہوتے ہیں جو کہ ان کو اٹیج جاندار کی جسم کے اندر اٹیج ہونے میں کیا کرتے ہیں مدد دیتے ہیں تیسرا ان کی جو ایلیمنٹری کنال ہے ان کی جو ایلیمنٹری کنال ہے ان کی جو ایلیمنٹری کنال ہے کیونکہ یہ جس جاندار کی جسم کے اندر ہوتے ہیں وہاں ان کو ڈائجیسٹیڈ فوڈ ملتا ہے لہذا ان کے اندر ڈائجیشن کا سسٹم خود سے موجود نہیں ہے نیورو سینسری اورگن آر نوٹ ڈیولپ ڈیو ٹو دیئر پیسیو موڈ آف لائف ان کے اندر جو نیورو سینسری اورگن ہیں نا حرکت کرنے والے لوکو موشن کرنے والے چیزوں کو محسوس کرنے والے اورگن جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پیسیو ہے مطلب یہ وارمز اگر ہے تو یہ جاندار کے جسم میں بس یہ ان ایکٹیف فوڈ کے اندر کیا ہوگا بڑھا ہوگا اور ان کو ڈیجیسٹیٹ کھانا ملتا جائے گا وہ ان کے سیل کے اندر داخل ہوگا اور یہ نیوروٹیشن حاصل کریں گے ان کو خود سے حرکت کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی ان کی زندگی ایکٹیو نہیں ہے پیسیو ہے پیسیو کا مطلب خود سے حرکت نہیں کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی ریپروڈکٹیو سسٹم اس مچ ڈیولپ ان کے اندر ریپروڈکشن کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے ان کے اندر جو فرٹیلیٹی ہے پیدائی نئی جنریشن پروڈیوش کرنے کی جو سلائیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہ دیفنس میکنیزم کسی بھی جاندار کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے دیفنس میکنیزم سے بچنے کی سلائیت اگر کچھ وہ مر بھی جاتے ہیں تو نئے وہ اتنے تیزی سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ اوورال ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی تو یہ دو نمبر کا سوال ہے آپ نے جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھ پوائنٹ ہے نا کوئی چار بھی اگر لکھ کے آتے ہوگے تو دو نمبر کے لئے کافی ہے آئیڈیلی پانچ چھ لکھنے کی آپ کوشش کروگے لیکن اگر آپ کوئی چار پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو دو نمبر کے لحاظ سے یہ پیپر میں کافی ہوں گے تو آج کا لیکچر یہاں مکمل وہا تو اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمنٹ باپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرورتہ کریں یاد رہے بہت سے ایسے سٹوڈن ہیں جو گورنمنٹ کالوجز کے بعد ایکسپنسف کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقائی جاریاں بن سکتا ہے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ